دارالعلوم دیو بند کے طلبہ کی محبوب نگر واپسی تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے پیش نظر اچانک نافذ کیے گئے لاکڈان کی وجہ سے اتر پردیش کے دلہ سہارن پور میں واقع عظیم اسلامی کی انیورسٹی دارالعلوم دیو بند میں فسے ہوئے طلبہ باحفاظت محبوب نگر پہنچ گئے ہیں انہی طلبہ میں سے موجود مولانا سلمان خاسپی کے بیان کے مطابق چونکہ لاکڈان کے دوران شہر دیو بند ریڈ زون میں تھا جس کی وجہ سے طلبہ کو وہاں بہت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بلاخر اللہ کے فضل و کرم سے بڑی کوششوں کے بعد وہاں سے نکلنے کا موقع ہوا اور الحمدللہ ظلہ محبوب نگر کے طلبہ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں حدرباز سے حضرت مفتی عبد المغنی صاحب داماتو برکاجوی حضرت مولانا مزدق صاحب خاسمی مولانا مزباہ الدین صاحب خاسمی اور حافظ شیخ محمد شبیر احمد فائز جنرل سیکرٹری دینی تعلیمی بورڈ گریٹ محبوب نگر اور حافظ عدری صاحب کی فکر اور کوششوں سے شہر محبوب نگر کے بہت سے اہل خیر حضرات سیاسی و جماعتی خائدین کی مالی تاؤن بھی شامل رہا جن میں حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب مولانا نائم قوسہ رشادی صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء محبوب نگر جناب حامد رئیس صاحب امیر جماعتی ظلہ محبوب نگر اور جناب سید امجد صاحب نائب صدر حج سوسائیٹی کے علاوہ اور بھی حضرات نے اسی طرح ریاستی حکومت جمعیت علماء سہارنپور جمعیت علماء محبوب نگر اور سٹی جمعیت علماء حضرباد نے بھی اس سلسلے میں طلبہ کی مدد کی ہے خصوصا جناب بارس سر عصد الدین اویسی صاحب نے ریاست تلنگانہ کے سارے ہی طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے دونوں ریاستوں سے اجازت فرہمی کو یقینی بنانے کے علاوہ مالی امداد کے ذریعے اہم رول ادا کیا ہے اور مخامی قائدین جناب عبدالحادی اڈوکیٹ صدر ظلہ ماجیس محبوب نگر جناب مقصود بن احمد زاکیر جناب صادت اللہ حسینی جناب محمد جھانگیر جناب محمد محبوب صاحب نے محبوب نگر پہنچ کر طلبہ کا استقبال کیا محبوب صادت اللہ حسینی جناب محبوب صادت اللہ حسینی محبوب صادت اللہ حسینی جناب محمد محبوب صادت اللہ حسینی سیٹو جمیت علوہ حضر آباد اور تمام دیمال میں تعلیم ہواسین کرنے والے ترمات کے ساپرشتوں کی نمیلنگی پر نخمی ملت بائی شاہ سدین حویس صاحب لے محمد محبوب صادت اللہ حسینی نمید محبوب صادت اللہ حسینی تھے ان کی گھروں کو واپسی کے لیے خصوصی حجابت حاصل کی اور ان کی سواری کا احتمان کیا احمد اللہ جو لوگ اب محبوب نے دلے ہٹوارے پہت چکے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں میں گدوال ونپرسی ناران پیٹ مکتل یادگیر اور مہم نظر کے طلبہ شامل ہیں اور یہ سب کو آدھل آمد جو تلنگانہ کا بارڈر ہے وہاں بارڈر پر یہ سب کو کریٹن کر دیا گیا ہے اور ہدا دی گئے کہ وہ اپنے گھروں پر ہی چودہ دن تک بغیر کسی ملے گھروں میں رہے اور ہمیں توقع ہے کہ احمد جیدی علماء اکرام ہیں وہ اپنے حقابر کی حکومت کی ہدا پر عمل کرتے ہوئے چودہ دنوں تک اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کرنے ہوئے تاکہ یہ جو موزی مرس ہے یہ موزی مرس سے کوئی مقصان پہنچتے والا ہے جو دوسروں کو لگنے والا مرس ہے اس مرس سے لوگوں کو بڑا جا سکے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالی نے ملیس اتحادل مسلمین کو اس بات کی تفیق دی ابھی بات کے اختیار دیا کہ وہ مظلوم مسلمانوں اور دیگر اپنے اتن کی خدمت کر سکے آلی اس مازق موقع پر ملیس اتحادل مسلمین نے اپنا قلید بھی لنگام دیا ہے اور اس موقع پر جمید جمید اللہ سیٹی حضراباد اور جمید اللہ دیلی کہ اکابر کی بھی جو کائشیں ہیں اور کائشیں کو بھلا نہیں سکتے اس لئے اس موقع پر میں ان تمام طلبہ کی جانب سے ان اکابروں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں بھی خسد حسد دیل ساکھیں شکر ادا کرتا ہوں انہیں ان بچوں کو ان کے عید کے پہلے گھروں تک بہت طرح مدد کی اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں حقیقی حامی و ناصر تو اللہ تعالی ہے جس کی مدد کے بغیر ایک لمحے کا بھی سفر تہین ہو سکتا محض اللہ کا فضل کروں کو پہنچ گئے لیکن اللہ اسباب کے درجے میں بندوں سے بھی مدد لیتا ہے تو ہمارے یہاں تک پہنچنے میں بہت سوں کی کوشش ہے جن کا نتیجہ الحمدللہ ہم شہر محبوب مدر پہنچ چکے ہیں اور ہمیرے ساتھ جو متعلقین تھی وہ بھی اپنے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں ہمارے یہاں تک پہنچنے میں بہت سوں بہت لوگوں کی کوششیں کارگر ہیں خاص طرح پر جمعیت علماء ہند اور ہماری سٹی سٹی جمعیت علماء حیدر آباد اور ہمارے ریاست کے معانات شخصیت جناب اسددین اویسی صاحب کی بھی بڑی کوششیں رہی ہیں جنہوں نے دونوں طرف کی حکومتوں سے ربط پیدا کر کے اور ہمارے آنے وغیرہ کے سلسلے میں جو بھی انتظامات تھے اس سلسلے میں کوششیں کی فکریں کی اور میں خاص طور پر محبوب نگر کے عوام کا بھی اور یہاں کے کچھ خواست کا حافظ عدری صاحب احمد صاحب وغیرہ رئیس صاحب جو مستقل ہم لوگوں سے ربط میں تھے دو چار دن سے اور سفر کے دوران بھی ربط میں تھے ان لوگوں نے بھی بڑی کوششیں کی اور جو جو بھی افراد ہمارے یہاں تک پہنچنے میں ہمارے ساتھ مدد اور مددگار ارحام ہی بن کر رہے ہیں ہم ان سب کا تحدیل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں ہر طریقے کی کامیابیوں سے ان کو مالا مال فرمائیں اور ایک بات یہ اطلاع نرض ہے کہ ہم لوگوں کو عدل آباد کے پاس ہیلت ہیلت چیک اپ ہوا جس کے اندر ہم لوگوں کو سب کو الحمدللہ نارمل ریپورٹ رہی حکومت کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ چودہ دن کورنٹین رہنا ہے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے جزاکم اللہ خیرم و احسان الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہوں میں حافظ محمد عدریس جمعیت المائن محبوب نائر سے نمائندگی کرتا ہوں آج الحمدللہ ظل محبوب نائر والمتحدہ ظل محبوب نائر کے ومس طلبہ جو لاکڈون کی وجہ سے داراللوم ادھراد میں فسے ہوئے تھے الحمدللہ دیوبن میں داراللوم دیوبن یوپی میں فسے ہوئے تھے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ہماری ریاض جمعیت المائن دلی اور سٹی جمعیت المائن خصوصی طور پر مختی عبد المغنی صاحب ہمارے استاد محترم اور اس کے علاوہ تلنگانہ حکومت کا تعاون رہا خصوصی طور پر جناب بیرشتر اسد الدین عویسی صاحب کی خاص نمائندگی رہی اور مالی تعاون بھی رہا ہوں عویسی صاحب نے حکومت سے اتر پردیش سے اور حکومت تلنگانہ سے رابطہ پیدا کرتے ہوئے پوری ریاست بلکہ متحد آندھا پردیش کے طلبہ کے لیے بھی تعاون کیا اور حکومت سے پرمیشن کے لیے بھرپور اپنی نمائندگی کی اس موقع پر ہم اسد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہم جلے کے تو جو طلبہ وہاں پر فسے ہوئے تھے ان کے لیے بس کا جو عادی رخم ہے الحمدللہ ہمارے محبوب مہر کی عوام نے بہت تعاون کیا جس میں ہمارے سید امجد حسین صاحب بھی بہت ہمارا ساتھ دیئے اور جو لوگ بھی مالی تعاون کیا میں تمام اہل خیر حضرات کا شکر گزار ہوں ان کے حق میں دعا گئے ہوں اللہ ان کا جو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے شکریہ خدا حافظ مجلس تحت المسلمین کے کارنامے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس میں یہ بھی ایک کارنامہ ہے آپ نے دیکھا گا گھرد دین اویزی صاحب اسو دین اویزی صاحب دین غات ریلیف کٹس پاکیجز اتنے بات رہے ہیں کہ ہیدر آباد کا کوئی کھونا باخی نہ رہا کوئی لوگ اور اس کی تاریف بہار کے لوگ بھی کر رہے ہیں جہاں لوگ باہر نکل کے پہنچ رہے ہیں اپنے گھر تک منزل تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں دھوپ میں کڑی دھوپ میں مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے پیر پھٹے کے کسی کی ایریاں پھٹی بھی ہیں خون سے ملک پتھ ہیں ان حالات میں وہ لوگوں کو نہ کھانے کا نہ پیمے کا نہ جانے کا کوہیت امام ہرا ان حالات میں مجلس سے تعلیس نہیں ہوں آگے آگے کر یہ کل آپ نے دیکھا ایک خاصلہ جو بہار کے لیے جا رہا تھا اس میں اکبری جو ایسے صاحب نے جو وہاں سے بھولکپور سے گزر رہے تھے والاپور سے انہوں نے خود روٹ کر انتظامات کی مگرانی کی اور انہوں کو جانے کی لیے کھانے کا پیکس دیتے ہوئی کچھ رقم بھی ان کو دی گئی نام سے جو آپ نے دیکھا اسی طرح سے جمعیت کے ذمہ داران شتابدی ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش سلور سپرینگ گرانڈ لگزری گیٹڈ کمیونیٹی کے شمپیٹ ڈی ٹی سی پی اپرو لے آرڈ کے ساتھ پانچ سو فٹ ریجنال رنگ روڈ سے لگا ہوا ماچرلا فارما سیٹی کے خریب تمام ڈولپمنٹس کے ساتھ ساہی دی سو میں ایک گز ایک سو سنتالیس گز کے پلوڈز بھی دستیاب ہیں سلور سپرینگ گرانڈ ٹاؤنشپ ملٹی نیشنل کمپنیز اور انٹرنیشنل ائرپورٹ کے خریب سلور سپرینگ گرانڈ ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیے اور سلور سپرینگ گرانڈ پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیے